اب اوثان ماتا کی کہانی کہی جائے گی اوثان ماتا کی کہانی اس پر ایک راجہ تھے ان کی رانی کے بچہ ہونے والا تھا وہ جا رہے تھے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے انہوں نے اپنی بی بی سے کہہ کے گئے رانی سے بول کے گئے کہ اگر تمہارے لڑکا ہوتا ہے تو تو جندہ رکھنا لڑکی ہوگی تو مار دینا رانی نے رانی کے لڑکی پیدا ہوتی ہے رانی جو ہے لڑکی کو پال لیتی ہے بارہ برس پہ راجہ سکار کھل کے لوٹتے ہیں تو دو گھر سواروں کو محل سے باہر جاتے دیکھتے ہیں تو آ کے رانی سے سوال کرتے ہیں رانی یہ دو گھر سوار کون ہے رانی کہتی ہے کہ میرے بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے بیٹی ماری نہیں تو راجہ محل کے باہر لکھوا دیتے ہیں کہ ان بہن بھائیوں کو پرویش محل میں پرویش نہ دیا جائے اتنا بول کے راجہ چلے جاتے ہیں جب بہن بھائی دونوں جنہیں آتے ہیں اور محل کے باہر لکھا دیکھتے ہیں تو بہن بھائی جو ہوتا ہے بہن کو لے کے جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں وہ دونوں بہن بھائی رہنے لگتے ہیں تو ایک دن بہن بولتی ہے بھائیا میں اکیلے بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتی ہوں میرے کو کچھ کام بتا دو بھائی انس کے لیے چڑیا لا دیتے ہیں چڑیا وہ روچ چگاتی تھی ایک دن سہلیوں کے سنگ کھیلنے کے چکر میں چڑیا ان کی مر جاتی ہیں اتنے میں جنگل میں بیٹھی رو رہی تھی تب آسان ماہی انہیں آتی ہیں اور ان کو درشن دے کے بولتی ہیں کہتی بیٹا ایسا کرو آپ آسان ماتا کی دردوریاں مان دو اور آپ کی چڑیاں جندہ ہو جائیں گی وہ لڑکی آسان ماہیہ کی جیسے دردوریاں بولتی ہے تیسے ہی ان کی چڑیاں جندہ ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائیہ میرے کو پیسے دے تو مجھے دردوریاں چپوانی ہے تو بھائیہ کہتا ہے میں بیٹا ایک روپیاں کماتا ہوں ایک روپیاں میں چاہے کھانا کھالو اور چاہے تم دو کہتا ہے بیٹا ایک روپیاں کماتا ہوں اسی میں چاہے آپ دردوریاں چپوانی ہے اور چاہے کھانا کھالیجے تو کہتی ہے اچھا دیکھو بھائیہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو دے دینا بھائی جاتا ہے لکڑی لے کے بیچنے کے لیے تو جو لکڑی اس کی ایک روپیاں کی بکتی تھی اس دن وہ لکھٹی دو روپے کی بکتی ہے وہ دو روپے لاکے اپنی بھائیوں بہن کو دے دیتا ہے کہتا ہے بہن ایک روپے کا کھانے کا سمان لے آنا ایک روپے کا اپنا دردوریا کا سمان لے آنا وہ جا کے سواگنوں کو نیوتا کریا اساس سواگنوں کا نیوتا کریا آتی ہے تو وہ اپنا پیسے لے کے بیٹھی ہوتی ہے راستے میں برات لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان سے بولتی کہتی بھائیا میری دردوریا میری سواگنیں بھوکی بیٹھی ہے اس کے لئے مجھے چنہ گھڑو لا دو تو کہتے ہیں ہاں تمہارا چنہ گھڑو لائیں گے اتنی دور تو ہم کافی دور بارات لے کے پہنچ جائیں گے یہ کہیں کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر بیچاری دیکھتی رہتی 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 میں اسے کوئی نہیں دکھتا ہے تو ایک لاش لے کے جا رہے ہوتے ہیں کافی سارے آدمی تو ان سے بولتی کہتی ہے میرے لئے چنہ گھڑو لا دو اور میری سواگنیں بھوکی بیٹھی ہیں تو کہتے ہیں اچھا لاؤ مرے ہوئے آدمی کا بھی کیا بھی گڑنا ان کو یہی رکھ دو لاش اور ہاتھ پیر دھو کے میں لا دیتا ہوں سمان تمہارا وہ سمان لا کے جیسے دیتا ہے وہ دوریا کرتی ہے تیسے ان کا مردہ جو ہے رام رام کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور جو برات لے کے گئے تھے ان کا وہاں دولا مر جاتا ہے برات میں وہ روتے پیٹتے آتے ہیں کہتے ہیں اس لڑکی نے کچھ کیا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کیا جو کچھ کیا عوثان ماہی نے کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا عوثان ماہی کا آپ بھی دور دور یہ میں نے مانا تھا میرا بھلا ہوا آپ مانو آپ کو بھی بھلا ہوگا عوثان ماہیہ ایسی طرح سب کا عوثان ماہیہ کی جو پوجا مانتا ہے پوجا پات کرتا ہے ان کی مانتا کرتا ہے عوثان ماہیہ ان کا ایسے ہی سب کا بھلا کرتی ہے جائے آسان مہیا کی